آئیے حکین جی آئیے بیٹھے آپ کھڑے کیوں حکین جی سال بار پہلے ہم نے یہ تائے کیا تھا کہ آپ پلاش پور میں ایک مہنے کے لئے رکھیں گے لیکن ایک سال بھو گیا اور ابھی ہم نے آپ کو اس لئے بھلایا کہ اب آپ کی یہاں پلاش پور میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نوہ کوئی جوا پر چلے جائے گے حکین جی آپ کو شاید معلوم نہیں شہر سے ہمارے نئے ڈاکٹر آ چکے اس سے سمال نہیں دیں آپ چلے جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ آپ کو بہت چاہتے ہیں جن لوگ کو تم آج ہمارے اخلاف بڑھگا رہے ہو یہ بھوٹ کے اندیاب نواؤ کونے خدباؤ اور یہاں تک آپ نے ان کو لگان جانے کی منع کر دیا بڑھنے تو بیمار ہیں مردے تو لوگوں کو گندے پانی سے آپ کا کام ہے لوگوں کا علاج کرنا نہ کہ لوگوں کو ہمارے اخلاف بڑھگا جو کی مشاہد آج کے بعد اسے استبل کے کام ہے لگا یہ گند صاف کرے گھاس کاٹے لیکن حقین کا بچہ کی اس کا علاج کا توان نہیں دکھنا چاہیے لیکن چاہو اسے اسے معلوم پڑھنا چاہیے کہ ہمارے اخلاف بھگاوت کرنے وال کا کیا انجام ہوتا ہے لیکن چاہو اسے